نو مائی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے نو مائی آنے بھی والی ہے وہ جو میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ جو میسج دیا گیا فروم دا اسٹیبلشمنٹ وہ اس طرح کا تھا کہ مطلب کوئی معافی نہیں ہے لیکن انٹل انلیس دے کنڈیم دیر ایکٹ پبلکلی یعنی کہ علل اعلان عوام کے سامنے وہ کہیں کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی ہے ایکسپٹ فل رسپونسیبلیٹی آف دہینس ایکٹ یہ جو ایک گھنونہ اخدام تھا اس کی پوری رسپونسیبلیٹی رکھیں رنڈر پبلک اپالوجی عوام کے سامنے معافی مانگیں اور گیو سولم کمیٹمنٹ کہ سچ اوٹریجس بہیور بھی ریپیٹڈ اور ایک کمیٹمنٹ دیں اب اس کا پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہوگا سٹامپ پیپر پر لکھوایا جائے گا جو بھی ہے بارال یہ دوسری طرف سے آ رہا ہے معاملہ یہ تو نہیں کچھ ہونے لگا آپ کی پارٹی کبھی بھی نہیں مانے گی عمران خان صاحب اس پر نہیں مانے گی آپ جوڈیشنل کمیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ڈیڈ لک ہے if we see that ناو میں ایک اور جو کچھ بھی ہوا وہ بہت بہت انپورچنیٹ تھا بہت ریپریہنسبل لیکن آپ کے کہنے سے کیا میں مجرم ہو جاؤں گا یا میرے کہنے سے کیا آپ مجرم ہو جائیں گے پہلے جرم ہوا ہے تو مجرم کا تائیون تو کرے اور مجرم کا تائیون کرنے کے لیے ایک پروسس ہوتا ہے وہ پروسس جو ہے اس کو ہم جوڈیشنل کمیشن کا نام دیتے ہیں آپ کوئی اور نام دے دیں یہ لوگ کچھ اور نام دے دیں لیکن یہ پروسس جو ہے it has to be transparent and independent اور جرم کا تائیون کرنا ہوگا مجرم کا تائیون کرنا ہوگا اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس نے کیا کیوں کیا کیا محرکات تھے کیا وجوہات تھی اور آگے کیسے بڑھنا ہے میری آفر ہے ایک transparent کمیشن بنائیے انویسٹیکیٹ کرائیے ایک سال ہو گیا ہے انکواریے بھی تک نہیں شروع ہوئی سب دیکھیں جوڈیشنل کمیشن بھی بننا ہے تو وہ گورمنٹ نے بنانا ہے وہ لکھیں گے اور اس کے بعد وہ سارا کچھ ہوگا لیکن مریم نواز صاحبہ تین دن پہلے وہ تو she doesn't want کہ یہ bury کیا جا یہ نو مائی بھالا وہ تو اس کو انہوں نے مزید ابھارا ہے معاملے کو اور ظاہر ہے کہ ان کی بھی political favor کے اندر وہ سب معاملہ جاتا ہے بھٹ دوسری طرف سے اگر ہم بات کریں تو وہاں سے تو یہ directly کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ اس کو false flag کہنا نہیں چھوڑیں گے اور ہم پر یہ جان بوجھ کر ڈالا گیا تب تک تو بات آگے نہیں بڑھے گی وہاں سے تو یہ سب معاملہ آتا ہے میں ایک آپ سے کہتے ہیں بھئی جس کو بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہوں گے اگر انہوں نے کچھ بات کرنی ہے تو directly ہمیں communicate کریں ہم اپنا جواب ان کو دیں گے directly تو بات آگے بڑھ سکتی ہے یہ جالی چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کی جو اپنی سیٹ بھی ہار کے اس کے باوجود چیف منسٹر بنی ہوئی ہے ان کی حیثیت کیا ہے ان کے پاس ہے کیا اچھا بروف صاحب یہ بتائیے گا اگر آپ مسئلے کے حل کرنے کے لیے جنون ہے آپ تو ایک طریقہ ہے آگے بڑھنے کا کیا آپ بتائیں آپ ہمیں بتائیے کہ کیسے آپ نے یہ نتیجہ آخص کیا کہ ہم لوگوں نے کیا یہ پی ٹی آئی نے کیا یہ یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے چلو کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کے ورکرز وہاں بے موجود تھے امران خان صاحب کی اس دن سٹیٹمنٹ آئی کہ اگر آپ مجھے اس طرح سے گرفتار کریں گے تو میری پارٹی کے لوگ ردے مل تو دیں گے تو دے کنیکٹڈ تو دیٹ سٹیٹمنٹ دیکھئے 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 کہ اس کے بعد بھی اس ظلم جبر اور فستائیت کے عالم میں بھی انہی لوگوں نے پی ٹی آئی کو ٹو ترڈ مجارٹی سے جتوایا ہوا ہے ان کو پتا ہے کیا ہوا ہے ان کو پتا ہے کیا ہوا ہے نو مائی کے کیسز میں زمانتیں بھی ملیں کچھ لوگوں کی سزائیں بھی معاف ہوئیں اور پھر اس کے بعد اب یہ ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ ایز اگوڈ ویل جیسچر اگر ایک ملٹری کورٹ سے جن کو سزا ہوتی ہے ڈریکٹ چیف صاحب اگر پارڈن کر دیتے ہیں خاص طرح پہ اگر ہم خواتین کی بات کریں تو کہ اگر ایسا کچھ معاملہ آتا ہے تو مطلب آئیس اس ملٹنگ لیکن وہ وہاں تک ہے کہ صرف خواتین والا معاملہ رکھا جائے اس کے بعد جو باقی جن پر جنونلی الزام ہے وہ پھر کورٹس کے اندر جس طرح ثابت ہوگا ویسی چلے گا آگے معاملہ لیکن یہ جو گوڈویل جسٹر جو آج سکتا ہے how will PTR respond دیکھئے ہم ملٹری کورٹس کو نہیں مانتے ہماری کنٹینشن ہے کہ تمام سیویلینز کے مقدمات سیویلین کورٹس میں چلنے چاہیے that is step number one اس کے بعد کیسز جو ہیں وہ اب سیویلین کورٹس میں لے کے جائیں let's see کہ سیویلین کورٹس کیا decide کرتی ہیں you have to take the مقدمات to the سیویلین کورٹس constitution کے مطابق صرف وہی مجاز ہیں اپسلوٹلی اپسلوٹلی اچھا وہ خر اس میں decide بھی ہو جائے گا سپریم کورٹ میں آگے اس کا conclusion finality تک پہنچ جائے گا وہ معاملہ میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی میں جو کوئی back channel رابطہ کھولنا چاہتا ہے establishment عمران خان صاحب ان کو snub کر دیتے ہیں جو خبر آتی ہے بلکل کوئی بات نہ کرے اور یہ publish ہوئی خبر میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں دوبارہ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنی پڑے گی خان صاحب بات کرنا نہیں چاہتے کرنے دیتے بھی نہیں ہے تو بات کیسے ہوگی سر اور یہ بھی چل رہا ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگ ہیں ڈبل ایجنٹ ہیں ادھر بھی رابطے میں ادھر بھی رابطے میں پارٹی توڑنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ پیراڈاکسکل ہے مدزاد ہے مطلب سمجھنے کے لیے مجھے درہ سمجھا دیجے یہ کسی دیکھیں کیا آپ کو وہ ان فوسٹ کنفیشنز یاد ہے کیا آپ کوسٹ کنفیشنز یاد ہے آپ کو سب کو یاد ہے وہ لوگ جو ہماری انڈرگراؤنڈ ہے پچھلے ساتھ آٹھ ناؤ دس مہینوں سے کیا وہ یاد ہے آپ کو لوگوں کی بزنسز تباہ ہونا لوگوں کے گھر ٹوٹنا لوگوں کو رات کے اندھیرے میں چادر چار دیواری کو پامال کرنا کیا وہ یاد ہے سارا کچھ تو پارٹی کو توڑنے کی پوری کوشش ہو چکی ہے ریاست کی ساری کوشش جو تھی وہ مرکوز تھی اس چیز کے اوپر کہ ہم نے پی ٹی آئی کو اگزیسٹ نہیں کرنے دینا پی ٹی آئی نہ صرف سربائیو کیا ہے پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے دو تہائی ایک صریعت حاصل کی ہے یہ ریالیٹی ہے پاکستان کی جناب روو سب جن کے بھر ٹوٹے ہیں جنہوں نے سعوبتیں ہیں اور بڑے کڑا وقت دیکھا ان کو شیاسی کمیٹی میں سامل نہیں کیا آپ لوگوں نے ویسے یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے سب شامل ہو جائیں گے جی اپنے وقت کے اوپر ان کو اپنے رولز ہیں جو وہ پرفارم کر رہے ہیں پارٹی کے اندر بیٹے ہوئے ان کو بہت امپورٹنٹ رولز ان کو اسائنگ کیے گئے ہوئے جی یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ جو پارٹی اپنے انٹرنل ہی اس کو ہینڈل کرتی رہتی ہے تو میرے آپ کے سوال کے جواب میں میں جب یہ کہوں گا خان صاحب نے آج سے سال پہلے وہ ارسٹ ہونے سے پہلے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسٹابلشمنٹ ہم سے بات کرنا چاہتی ہے تو اس کمیٹی سے بات کریں وہ کمیٹی ابھی تک موجود ہے اسٹابلشمنٹ اگر بات کرنا چاہتی ہے خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے بات نہیں کرنی ایک انہوں نے پالسی جو ہے وہ بیان دیا تھا اور وہ ابھی تک انہوں نے واپس نہیں لیا ہوا ہم بات کرنے کو تیار ہیں پاکستان کے لیے ریاست کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے لیکن جمہوری اگر آپ سوچ کی مالک ہیں تو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پر پیٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کی ذات کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ آپ نہیں آپ اس کو نہیں منازہ اب جتنا دبائیں گے جتنا دبائیں گے میرے بھائی اتنا ہی عشق ابرے گا اتنا ہی پیار ابرے گا اتنا ہی محبت ابرے گی وہ اس وقت لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے وہ شخص جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کیا کریں گے اس کا کیا کرنا ہے کس طرف لے کے جانا ہے دو سال تو ہو گئے ہیں ایک ایکسپیرمنٹ کے بعد دوسرا ایکسپیرمنٹ دوسرے کے بعد تیسرا ایکسپیرمنٹ پی ڈی ایم بان انٹریم گورنمنٹ پی ڈی ایم ٹو مینڈیٹ لوٹا جیل میں ڈالا سات مہینے سے ساڑھے سات مہینے سے خان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کمپرمائز نہیں کروں گا حصولوں کے اوپر آپ کی تاریخ میں چھتر سال قائد اعظم کی ذات کے بعد کیا کوئی پولٹیشن آیا جو اس پائے کا تھا جو اس کی مٹی کے بھی پر رابر ہو اور آپ کیا تجلوک ریاست کیا سلوک کر رہی ہے اسے وہ جس نے اس ملک کو سب کچھ دیا اس نے آپ نے کالکوٹری میں بند کیا ہوئے